دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید ذرا تصور کیجئے کہ ایک اپاہج شخص جو ہاتھ پاؤں سے معذور ہو بول بھی نہ سکتا ہو وہ اپنے دماغ سے کسی کام کو کرنے کے بارے میں سوچے اور وہ کام خود بخود ہو جائے بظاہر ناممکن اور کسی سائنس فکشن فلم کا منظر لگنے والا یہ کام ایلن مسک کے نیورل لنک پراجیکٹ کی ایک اہم اپلیکیشن ہے نیورل لنک ایلن مسک کی ایک نیورل انٹرفیس ٹیکنالوجی کمپنی ہے جو دو ہزار سولہ سے ایک بڑے نیورل انٹرفیس پراجیکٹ پر کام کر رہی ہے مسک کا یہ دعویٰ ہے کہ اس پراجیکٹ کی کامیابی کے نتیجے میں کوئی بھی مفلوج شخص اپنے ہاتھوں کا استعمال کیے بغیر صرف اپنے دماغ کے ذریعے سمارٹ فون کا استعمال زیادہ تیزی سے کر سکے گا ایک نارمل انسان کی نسبت جو اپنے انگوٹھوں یا انگلیوں سے یہ کام کرتا ہے حال ہی میں اس کنسپٹ کے ایک ثبوت کے طور پر ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے جس میں ایک نو سالہ بندر کو پونگ گیم کھیلتے دکھایا گیا ہے بندر کو جوائیسٹک پیڈ کے ذریعے گیم کھیلنا سکھایا گیا تھا لیکن جوائیسٹک کو ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد بھی بندر کو اپنے دماغ کے ذریعے دماغ سے گیم کھیلتے دیکھا جا سکتا ہے تو دوستو یہ نیورل انٹر فیس کیا ہے اور کیسے دماغ میں پیدا ہونے والے سگنلز کو بڑھا اور کمپیوٹر تک ٹرانسپٹ کیا جا سکتا ہے نیورل لنک پروجیکٹ کیا ہے کیسے یہ ایک پیرالائیس شخص کی سوچ کو عمل یعنی ایکشن میں تبدیل کر سکے گا نیورل لنک پروجیکٹ سائنسی اور طبی دنیا میں کیا انقلاب برپا کر سکتا ہے ان تمام دلچسپ سوالات کے جوابات ہی آج کی دلچسپ ویڈیو کا موضوع ہیں نیورل لنک کمپنی اس وقت دو مختلف آلات تیار کر رہی ہے پہلا آلہ ایک برین چپ ہے جسے لنک کا نام دیا گیا ہے یہ چپ کسی شخص کے سکل میں لگائی جائے گی اس چپ کے ساتھ منسلک باریک تاروں کے اوپر نصب الیکٹروڈز دماغ میں پھیلے ہوئے ہوں گے جو اس شخص کی دماغی سرگرمی کو ریکارڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے دوسری طرف یہ کمپنی ایک ایسا ربورٹ بھی تیار کر رہی ہے جو خود پر خود اس چپ کو انسانی دماغ میں لگا سکتا ہو یہ ربورٹ ایک سوئی کا استعمال کرتے ہوئے نیورل لنک چپ سے نکلنے والی پاریک اور لچکدار تاروں کو کسی بھی شخص کے دماغ میں نصب کرنے کے لیے کام کرے گا دوستو اس انقلابی نیورل لنک پروجیکٹ سے اس کے بنانے والے تین اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلا اور کم مدتی حدف دماغی امراض کا علاج کرنا اور اسابی مسائل میں مبتلا لوگوں کی مدد کرنا ہے دوسرا اور وسط مدتی مقصد اس کا دماغی مشین کا انٹرفیس تیار کرنا ہے یعنی انسانی دماغ کو کمپیوٹر کے ساتھ لنک کرنا اور ان کو آپس میں کیومنیکیشن کے قابل بنا دینا تیسرا اور طویل مدتی حدف اس کا انسانوں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلنے والی مشینوں کے دربیان بقائے باہمی یعنی کو اگزیسٹنس کا محول پیدا کرنا ہے دوستو ایلن مسک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو مستقبل میں انسانیت کے لیے ایک خطرہ سمجھتے ہیں کیونکہ کمپیوٹر میں لرننگ کی صلاحیت انسانوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے اس لیے ان کا ماننا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مسلوئی مشینیں انسان سے کہیں زیادہ ذہین اور طاقتور ہو جائیں گی اور یوں انسانیت کے وجود کے لیے ایک خطرہ بھی بن جائیں گی اس بات کو انہوں نے ایسے سمجھایا کہ ہم جب کوئی سڑک بناتے ہیں تو راستے میں آنے والی چوٹیوں کے گھروں کو ختم کر دیتے ہیں لیکن ہم تو صرف ایک سڑک بنا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں آنے والی چوٹیاں اور ان کے گھر خود بخود ختم ہوتے چلے جاتے ہیں ان کو ختم کرنا ہمارا مقصد نہیں ہوتا یعنی مسک کے مطابق مستقبل میں مسلوئی مشینوں کے سامنے انسانوں کی حصیت بھی انہی چوٹیوں کی ماند ہی ہوگی لہٰذا انسانوں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر بنی مشینوں کے درمیان اعتدال اور برابری رکھنا نہایت اہم ہے جب ایلن مسک نے دو ہزار سولہ میں اس کمپنی کی بنیاد رکھی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ نیورل لنک پروجیکٹ کی کمپیوٹنگ پاور انسانوں کو اس قابل بنا سکتی ہے کہ وہ تیزی سے ترقی کرتی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ مقابلہ کر سکے لیکن اس نئے اعلان کے ساتھ ہی ریسرچرز نے دماغی امراض میں مبتلا افراد کی اس ٹکنالوجی کی ذریعے مدد کرنے پر بھی اپنی توجہ مرکوز کر دی تھی اور یوں بے شمار طبی اور سائنسی مقاصد کے حصول کے لیے اس پروجیکٹ کی بنیاد رکھی گئی تھی دوستو اس برین چپ اور مجبوری طور پر نیورل لنک پروجیکٹ کے کام کو سمجھنے کے لیے انسانی دماغ کے پیچھے چھپی دلچسپ سائنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے جسم کا کیا ہوا کوئی بھی ایکشن یا کام ہمارے دماغ میں چلنے والے کسی پراسس کا ہی نتیجہ ہوتا ہے انسانی دماغ کو اب تک سب سے پیچیدہ حیاتی دھانچہ یعنی موسٹ کمپلیکس بیالوجیکل سٹرکچر سمجھا جاتا ہے ریسرچرز مسلسل اس کے مختلف شعبہ جات میں تحقیق کر رہے ہیں لیکن سائنسی ترقی کے باوجود ہم اب تک انسانی دماغ کو مکمل طور پر سمجھنے سے کاثر ہیں دماغ ہمارے نروس سسٹم کا ایک اہم حصہ ہے نروس سسٹم اس بات کا پتہ چلاتا ہے کہ ہمارے جسم میں اور ہمارے اردگرد کیا ہو رہا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کسی بھی سیچویشن میں ہمیں کیا رد عمل دینا چاہیے انسانی دماغ میں نیورونز ہوتے ہیں جو جسم کے خلیوں بشمول مسلز گلینڈز نرز اور دیگر نیورونز کو پرکی یعنی الیکٹریکل اور کیمیائی یعنی کیمیکل سیگنلز بھیجتے ہیں انسانی دماغ میں تقریباً پچاسی عرب نیورونز ہیں یہ نیورونز زندگی کے تمام ضروری افعال جیسا کہ چلنا سانس لینا جسم کے کسی حصے میں درد یا تکلیف پر رد عمل دینا کو مربوط یعنی کوارڈینیٹ کرنے میں مدد فرام کرتے ہیں مسال کے طور پر جب ہمارا ہاتھ اچانک کسی گرم سطح کو چھو جائے تو ہاتھ میں مجود نرو سیلز فوراً دماغ کو تکلیف کا پیغام بجواتے ہیں دماغ اس پیغام کو وصول کرتے ہی ہاتھوں کے مسلز کو پیغام بھیجتا ہے اور ہم اس گرم سطح سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں یہ تمام کام نیورونز اتنی تیزی سے مکمل کرتے ہیں کہ ہمیں تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا مختصراً یہ کہ ہر چیز جو ہم سوچتے ہیں یا کرتے ہیں وہ نیورونز کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی نیورلنگ کی بنائی ہوئی برین چپ کا قطر تئیس میلی میٹر ہے جو پاکستان کے ایک روپے کے سکے سے تھوڑا کم ہے چپ سے نکلنے والی بھاریک تاریں جن کا سائز انسانی بال سے تقریباً ایک چوتھائی ہے دماغ میں پھیلی ہوں گی یہ تاریں ایک ہزار چوبیس الیکٹروڈ سے لینس ہیں جو دماغی سرگرمیوں کی نگرانی کرنے کے قابل ہیں اور برکی سکنل کے ذریعے دماغ کو متحرک بھی کر سکتی ہیں ہر الیکٹروڈ ایک ہزار سے دس ہزار نیورانز کے ساتھ انٹرفیس کر سکتا ہے کسی سوچ یا عمل کی وجہ سے دماغ میں پیدا ہونے والے اسابی سگنلز کو ان الیکٹروڈ کے ذریعے پڑھا جا سکتا ہے اسی طرح کسی بیرونی پیغام کو ان الیکٹروڈ کے ذریعے دماغ تک بھی پنچایا جا سکتا ہے اس نیورل لنک ڈیوائز کے پرانے ڈیزائن میں ایک بین کی شکل کا آلہ تھا جسے کان کے پیچھے نصب کرنا پڑتا تھا لیکن یہ ڈیزائن پہچیدہ تھا اور کیونکہ یہ کان کے پیچھے ہوتا تھا تو یہ نظر بھی آ رہا ہوتا تھا لہٰذا اسے ایک سکے کی مانت ڈیزائن کیا گیا تاکہ اسے براہ راست دماغ کے اندر داخل کیا جا سکے اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ سر کے اندر ہونے کی وجہ سے دباغ میں پیدا ہونے والے سگنلز کو مزید بہتر طریقے سے پڑھا جا سکے گا یہ سگنلز وائرلس طریقے سے چپ سے کسی بیرونی کمیوٹر میں منتقل کیے جائیں گے اور کمیوٹر ان ملنے والے سگنلز کے مطابق عمل کرے گا اس کے علاوہ ریسرچرز ان سگنلز کے ڈیٹا کا مطالعہ بھی کر سکیں گے اس چپ کو وائرلس چارجنگ کے ذریعے رات بھر میں مکمل چارج بھی کیا جا سکتا ہے دوستو اصابی مسائل یعنی نیورولوجیکل ڈیس آرڈرز کے شکار افراد کے نیورانز کچھ نروز یا دیگر نیورانز کو سگنل نہیں بیج پاتے جس کی وجہ سے ان کا جسم کوئی مقصوص رد عمل نہیں دے پاتا مثال کے طور پر ویلچیر پر بیٹھا ایک بفلود شخص اگر اپنی ویلچیر کو ایک خاص قمت میں چلانا چاہتا ہو تو اس کا دماغ اس کے ہاتھوں کے لیے لیکن بیماری کے باعث وہ سگنل ہاتھوں تک نہیں پہنچتا اور یوں اس کے ہاتھ ویلچیر کو نہیں چلا پاتے ایسے میں اس نیورل بلنک برین چپ کو انسانی دماغ اور ویلچیر کے درمیان تعلق کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے یہ برین چپ دماغ میں پیدا ہونے والے ان سگنلز کو پڑھ کر کسی بیرونی کمپیوٹر کو بجوائے گی اس کمپیوٹر کو ویلچیر کے ساتھ منسلک کر کے وصول شدہ سگنلز کے مطابق ایک خودکار طریقے سے ویلچیر کو موو کروایا جا سکتا ہے اسی طرح ہمارا کمپیوٹر جو انسٹرکشنز کسی کی بورڈ یا ماوس وغیرہ سے وصول کرتا ہے اس ٹکنالوجی کی مدد سے وہ پراہ راست انسان کے دباغ سے حاصل کر سکے گا اور یوں ہم بغیر کی بورڈ اور ماوس کے کمپیوٹر استعمال کر سکیں گے مزید یہ کہ کسی مفلود شخص کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اس ٹکنالوجی کے ذریعے بغیر اپنے ہاتھوں کا استعمال کیے صرف دماغ کے ذریعے اپنے مبائل فون وغیرہ کا استعمال کر کے کسی بھی دوسرے شخص کو اپنی ضرورت سے مطلق پیغام بھی بھیجوا سکے گا یا وہ یہ پیغام کسی کمپیوٹر کو بھی بھیجوا سکتا ہے کمپیوٹر کے ساتھ مختلف ڈوائسز جیسا کہ لائٹس پنکھے ائر کنڈیشنر یا دیگر بر کی علات وغیرہ بھی منسلک کیا جا سکتے ہیں جن کو اس نیورل لنک ٹکنالوجی کے ذریعے ایک مفلوج شخص صرف اپنی سوچ سے بھی کنٹرول کر سکے گا ایلن مسک کا دعویٰ ہے کہ نیورل لنک ٹکنالوجی دو ہزار ستائیس تک تینیٹس نامی بیماری کا علاج کرنے کے قابل ہو جائے گی تینیٹس ایک آسابی حالت ہے جس میں مریض کو کانوں میں مختلف آوازیں سنائی دیتی ہیں جبکہ ان آوازوں کا اصل میں کوئی وجود نہیں ہوتا اس کے علاوہ یہ برین چپ یاداش کی کمی اندھے اور پہرے پن سے لے کر فالج ڈپریشن پارکنسن مرگی اور دیگر آسابی امراض کو حل کرنے کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوگی دوسری طرف جب یہ دماغ اور مشین کا انٹر فیس مچور ہو جائے گا تو اس کے ذریعے انسان کی ذہانت اور لٹننگ کئی گناہ بڑھ جائے گی بغیر کسی خوف کے خطرناک کھیل جیسے کہ راک لیمبک ویرہ کرنا اپنے دماغ میں میوزک اور دھونے بنانا سوپر ہیومن ویجن کے ساتھ ریڈار کی شواؤں کو پراہی راس دیکھنا اپنی مرضی کے ہنر اور زبانے کمپیوٹر کی مدد سے سیدھا اپنے دماغ میں منتقل کرنا اور بے شمار دماغی امراض کے علاج یہ صرف وہ چند اپلیکیشنز ہیں جو ایلن مسک اور سائنس دانوں کا خیال ہے کہ اس پروجیکٹ کی کامیابی کے نتیجے میں سامنے آئیں گے کمپنی کا دعوی یہ بھی ہے کہ مستقبل میں برین چپ سے منسلک الیکٹروڈز کی تعداد ایک ہزار چوبیس سے بڑھا کر تین ہزار تک کر دی جائے گی جس کی وجہ سے دماغ کے مزید حصوں اور نئی قسم کے اصابی معلومات تک رسائی بھی ممکن ہو جائے گی ایلن مسک کے یہ دعوی دوستو بداہر تو بہت بڑے بڑے لوجک اور سائنسی تھیوری کو باہرین بلکل درست تسلیم کر رہے ہیں دوستو نئیورل لنگ کی اس چپ کو اب تک بندروں اور کچھ دوسرے جانوروں پر ٹیسٹ کیا جا چکا ہے تاہم اس کو انسان پر ٹیسٹ کیا جانا ابھی باقی ہے اور دو ہزار بائیس کے آخر تک یہ مرحلہ شروع ہونے کی توقع ہے لیکن اس کا انحصار امریکہ کی مطلقہ ریکولیٹری اتھارٹیز پر دوستو فیلحال امریکن اتھارٹی ایف ڈی اے نے نئیورل لنگ کو کلاس تھری میڈیکل ڈیوائس کے طور پر رینک کیا ہے جو سب سے زیادہ مشکل یا خطرناک درجہ ہے انسانی آزمائی شروع کرنے سے پہلے نئیورل لنگ کو ایف ڈی اے کے سخت ریکولیٹری کنٹرولز کو کامیابی سے مکمل کرنا پڑے گا منظوری کے لیے کمپنی کو جانوروں پر کیے گے ٹیٹس کا مکمل کلینیکل ٹرائل ڈیٹا فراہم کرنا ہوتا ہے تاکہ ایک محتاط انداز میں اگلے مرحلے میں جانے کا جواز پیش کیا جا سکے چونکہ نئیورل لنگ کی بندروں پر ٹیسٹنگ کے دران کچھ بندر ہلاک بھی ہو گئے تھے لہٰذا یہ پروجیکٹ جانوروں کی فلاح و بحبود کی تنظیموں کی تنقید کی زد میں بھی ہے اسی وجہ سے انسانی دماغ پر ٹرائلز کی منظوری کے عمل میں مزید بھی کچھ وقت لگ سکتا ہے ریگولیٹرز کا کام ڈیوائس کے ممکنہ غیر ارادی منفی نتائج یا سائیڈ افیکٹس کو تلاش کرنا بھی ہے یہ بھی دلچسپی کا باعث ہوگا کہ اگر کسی ڈیوائس میں خرابی پیدا ہو جائے تو اسے ہٹانا یا اس کی مرمت کرنا کس حد تک ممکن ہوگا اور یہ چپ دماغ میں لگانے کی صورت میں دماغ میں کسی قسم کی جوٹ یا انفیکشن وغیرہ کا خطرہ تو نہیں ہوگا ایف ڈی اے کی منظوری کے بعد دوستو نیورل لنک انسانی رضاکاروں کی فیرست تیار کرے گا اور ٹرائلز کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا اس چپ کے تجارتی طور پر دستیاب ہونے میں کتنا وقت لگے گا اس کی قیمت کتنی ہوگی دوستو اس کا اندازہ ابھی نہیں لگایا گیا دوستو ایلن مسک ہمیشہ سے ایک منفرد اور بڑی سوچ رکھتے ہیں ان کے پروجیکٹس اپنی افادیت کے اعتبار سے بہت ہی مختلف ہوتے ہیں بلا شبہ ان کا یہ نیورل لنک پروجیکٹ مکمل ہونے پر ایک سائنسی اور طبی انقلاب برپک کر دے گا اگر یہ کامیاب ہو گیا تو دوستو آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹس میں اپنی رائے سے اقاہ کریں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چپ انسانیت کے لیے فائدہ کا باعث بنے گی یا اس کا نقصان بھی ہو سکتا شکریہ